سردی کے رنگ جماتے ہی گیس بہران سنگین ہو گیا لہور فیصل آباد سمیت پنجاب کی سنتوں اور سینجی سیکٹر کو گیس سپلائی بند پیداواری عمل رک گیا گھرلو سارفین کو بھی پریشر میں کمی کا سامنا ادھر سندھ میں سینجی سٹیشنز کو چوتھے دن بھی گیس کی سپلائی بحال نہ ہو سکی پبلک ٹرانسپورٹ بری طرح متاثر سینجی ایسوسیشن نے گیس کی غیر موینہ مدد تک بندش کا فیصلہ مصرد کر دیا فوری بحالی کا مطالبہ گھرلو سارفین کو پریشانی سے بچانے اور گیس طلب پوری کرنے کے لیے جنرل انڈسٹری کو گیس فراہمی آرزی بند کی زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو سپلائی جاری رہے گی ترجمان سوئی ندن کا ردعمل ترجمان سوئی سدن کے مطابق سندھ میں گیس کی طلب پندرہ سو ایم ایم سی ایف ڈی پہنچ گئی ہے سدن گیس زخائر بہتر ہوتے ہی گیس کی سپلائی معمول کے مطابق آ جائے گی وزیر آزم نے مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس 23 دسمبر کو بولا لیا ہے آئل انڈ گیس پور سندھ کے مسائل سامنے رکھوں گا وزیر علیہ سندھ مرادلی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ملک اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں سٹیک ہولڈرز میں جو تصادم پیدا ہوا اسے کم ہونا چاہیے چیف جسٹس آسف سعید خوصہ کے حزاز میں فل کوٹ ریفرنس شروع معزز ججز وائس چیرمن پاکستان بار کاؤنسل اور دیگر شریف ایڈیشنل ایٹونی جنرل آمیر رحمان نے خطاب کیا کہ پروید مشرف کے مقدمے میں شواہد کے اصولوں کو نظرانداز کیا گیا خصوصی عدالت کا فیصلہ بنیادی حقوق اور فوجداری نظام کی روایت کے خلاف ہیں ایسے کنڈکٹ والا جج عالی عدلیہ کا جج نہیں رہ سکتا حکومت کا جسس وقار احمد سیٹ کے خلاف ریفرنس ظاہر کرنے کا اعلان ریفرنس سپریم جڈیشنل کاؤنسل میں فائل کیا جائے گا زیر قانون فیروغ نسیم کا کہنا ہے کہ تفصیلی فیصلے میں جج ساہد نے ثابت کر دیا کہ وہ منٹلی انفٹ ہیں انہیں عدلیہ کا حصہ رہنے کا کوئی حق نہیں پرویز مشرف کے خلاف فیصلے کے الفاظ مذہب تہذیب اور اخدار سے بالا تر ہیں تحریری فیصلے سے خشات ساتھ ثابت ہوئے جواب کے لیے تیار ہیں میجر جنرل لاسے غفور کی پریس کانفرنس ملک اور ادارے کے عزت کا دفاع کرنے کا اعلان مزید کہا کہ چاند افراد اشتعال دلا کر آپش میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ملک کو عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دیں گے مزیراعظم عمران خان اور عسکری کا عیادت مل کر ملک کو درپیش شیلنجز سے نکال رہے ہیں فردوس عاشق ایوان کا ٹوئیٹ مزید لکھا کہ بیرونی اناثر اور ان کے اندرونی آلاکار ملک کو عدم استحکام اور اداروں کو کمزور کرنے کے مضموم عزائم میں ناکام ہوں گے آئی ایم افکا پاکستان کے معاشر اقدامات پر اعتماد کا اظہار ایگزیکیٹیو ووڈ نے دوسری قسط پینتالیس کروڑ بیس لاکھ ڈالرز کی منظوری دے دی اعلامی میں کہا گیا ہے پاکستان کا اقتصادی اصلاحات پروگرام درست سمت پر ہے بوشت مستحکم کرنے میں مدد مل رہی ہے مالی سال کے پہلے پانچ ماہ میں ذرہ مبادلہ زخائر میں ایک ارب اٹھاسی کروڑ ڈالر کا اضافہ خاتوں کا خسارہ بہتر آشاریہ چھے فیصد کم ہوا مشہر خزانہ ڈاکٹر حفیش شیخ کا ٹویٹ مزید لکھا کہ جولائی تا نومبر غیر ملکی کرنسی کے تبادلے میں تین ارب ڈالر کی کمی ہوئی فورن ایکچینج بفر چار ارب اٹسی کروڑ ڈالر ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش جھنگ اور پھون مگر سمیت کئی علاقوں میں بوندہ باندی سے موسم مزید زرد ہو گیا میک میں موسمیات کے مطابق گجرانوالا اور راولپنڈی ڈیویزن میں بھی بارش ہوگی ادھر سکردو میں شدید برفباری کے باعش شہر کا بالائی علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا کراچی ٹیسٹ کا دوسرا روز شاہینوں کا پلٹ کروار پہلی ایننگز میں ایک سو سنتالیس رنج پر چھے سری لنگن کھلاڑی پاویلین لوٹ گئے چندیبل کا وکٹ موجود سکور ایک سو پنتالیس رنج سے تجاوز محمد عباس نے تین اور شاہین آفریدی نے تین وکٹے لی گرین کیپس پہلی ایننگز میں ایک سو اکانوے رنج بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی کچھ موسم کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ سردی کے رنگ جماعتے ہی گیس بہران سنگین ہو گیا ہے لاہور فیصل آباد سمیت پنجاب کی سنتوں اور سینجی سیکٹر کو گیس سپلائے بند ہو گئی ہے پیداواری عمل بھی رک گیا ہے گریلو سارفین کو بھی پریشر میں کمی کا سامنا ہے جبکہ سندھ میں سینجی سٹیشنز کو چوتھے دن بھی گیس کی سپلائے بحال نہیں ہو سکی پبلک ٹرانسپورٹ بری طرح متاثر ہیں سینجی اسوسییشن نے گیس کی غیر بوئینا مدت تک بندش کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے اور گیس کی فوری بحالی کا مطالبہ بھی کیا ہے سردی آتے ہی گیس بہران بھی شدت اختیار کر گیا ہے جبکہ کراچی سمیت سندھ بھر میں سینجی سٹیشن چوتھے روز بھی گیس کی سپلائے نہ ہونے کی وجہ سے بند ہیں سردوں کو بھی گیس کی فراہمی متاثر ہے جبکہ گریلو سارفین بھی پریشان ہیں اسی بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز شہراز احمد سے شہراز بتائے گا چار دن گزر گئے گیس کی سپلائے کب بحال ہوگی جی بلکل شہر میں سردی کی لہر آتے ہی سینجی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو جہاں سینجی کے اصول میں مشکلات کا سامنا ہے وہیں پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے شہر میں اسی فیصد سے زائد ٹرانسپورٹ سینجی پر چلائی جا رہی ہے اور گزشتہ تین روز سے سینجی بند ہونے کی وجہ سے شہر میں ٹرانسپورٹ شدید متاثر ہوئی ہے اور شہریوں کو ٹرانسپورٹ کے حصول کے لیے گھنٹوں سٹاپس پر کھڑا ہونا پڑتا ہے شہریوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے اور سہولیات دینے کے لیے سینجی کا جو ناغہ ہے اس کو کم کیا جائے جبکہ سینجی سٹیشنز کو گیس فرام کی جائے تاکہ ان کے لیے آنے جانے کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکے دوسری جانب سویس حدرن حکام کا موقف ہے کہ گیس فیلڈ میں گیس کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے گھریلو سارفین کی ضروریات پورا کرنے کے لیے انڈسٹریل سیکٹر اور سینجی سیکٹر کو گیس بند کی گئی ہے تاہم گیس کا پریشر بہتر ہوتے ہی سینجی سٹیشنز اور انڈسٹریلز کو گیس کی فرامی شروع کر دی جائے گی شیراز احمد اس متعلقہ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین فیصل آباد کا رکھ کریں تو سنتی شہر فیصل آباد میں تمام انڈسٹریلز اور سینجیز کو گیس سپلائے غیر معاینہ مدد کے لیے بند کر دی گئی ہے اور گیس کی فرامی متاثر ہونے پر سنتیں بند ہیں اور مزدود بے روزگار ہو جائیں گے میں تمام چھوٹی بڑی انڈسٹری اور سینجی سٹیشنز کو گیس کی سپلائی جو ہے وہ غیر معاینہ مدد کے لیے بند کر دی گئی ہے ساتھ اساتھ جو سینجی سٹیشنز ہیں وہ بند ہوئے پڑے ہیں مالکان جو ہیں سینجی سٹیشنز کے اور ساتھ ساتھ سنتی یونٹس کے جو آنرز ہیں ان کے شدید تحفظات ہیں اس حوالے سے اور ان کا کہنا ہے کہ جب بھی سردیاں آتی ہیں اس کے ساتھ ہی حکومت جو ہے وہ گیس بند کر دیتی ہے انڈسٹری کو اور انڈسٹری کا پیہ ان دنوں میں چلانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ گیس پہ موسٹی یونٹس جو ہیں وہ ان کے بوائلرز چل رہے ہوتے ہیں سائزنگ یونٹس جو ہیں وہ چل رہے تھے مالکان کا کہنا ہے کہ ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ جو میکمہ سوئی گیس ہے ان کا کہنا ہے کہ گریلو سارفین کو بلا تاتل گیس کی فراہمی دینے کے لیے یہ انڈسٹری اور ساتھ ہی ساتھ سینج اسٹیشن جو ہیں ان کو گیس کی سپلائی جو ہے وہ بند کی گئی ہے اگر ایسا نہ کیا جاتا تو تمام جو فیصلہ بات کے جتنے بھی رہائشی علاقے ہیں وہاں پر گیس کی سپلائی جو ہے وہ بند ہو جاتی لوگوں کو گھروں میں گیس کی سپلائی جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتے جس کی وجہ سے لوگوں کے چولے جو ہے وہ بند پڑ جاتے تو اسی وجہ سے یہ انتہائی فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام انڈسٹری اور سینج اسٹیشن کو گیس کی سپلائی جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے بلال ہمیں فیصلہ بات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ اب رکھ کرتے ہیں لاہور کا جہاں شہریوں کو گیس کے کم پریشر کے بعد شدید مشکلات کا سامنا ہے گھروں میں چولہاں تھنڈا ہونے کے بعد شہری ہوتل کا رکھ کرتے ہیں لیکن ادھر بھی مالکان گیس کی بندش کا رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی حوارے سے بزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سوہیب شاہد سے سوہیب بتائیے گا کمرشل سارفین کو بھی گیس نہیں مل رہی کن مشکلات کا سامنا ہے جی بالکل جیسے ہی سردی کی شدد میں اضافہ ہوتا ہے وہی پر گیس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے گیس کا استعمال بڑھتے ساتھ ہی گیس کا شارٹ فال بھی شروع ہو جاتا ہے اور ہر سردیوں میں گیس کا شارٹ فال بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے عام شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر پنجاب کی بات کی جائے تو وہاں بھی گیس کا شارٹ فال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے لاہور شہر کے اندر بعض علاقوں کے اندر آٹھ آٹھ گھنٹے کہیں چھ گھنٹے اور کہیں دس گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ہوتلوں کا رکھ کرتے ہیں وہاں سے کھانا لیتے ہیں لیکن اگر ہوتلوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی گیس کی کمی کا سامنا ہے اور اسی طرح ہمارے ساتھ ایک ہوتل مالک موجود ہے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ گیس کی کمی کی وجہ سے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ جب چاہے یہ گیس بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں وہ سلنڈر لینا پڑتے ہیں اور وہ اس سے کچھ سوگ نہ مہنگی ہے بارہ ہزار پر کا سلنڈر ہے جو دو کے تین گھنٹے بہت مشکل نکالتا ہے جی بلکل جیسے کہ آپ نے سونا کہ ان کا کہنا تھا کہ گیس نہیں آتی ہمیں مہنگے سلنڈر لانے پڑتے ہیں سلنڈر جو ہے وہ صرف دو سے تین گھنٹے تک چلتے ہیں اور روٹی کی قیمت وہی ہے کھانے کی قیمت وہی ہے جس کی ویسے ہمیں بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ جو وہ دعوے کر رہی ہے کہ گیس کا شارٹ فال جو ہے وہ کم کر دیا جائے گا اسے کم کرے سویب شاہد لاہور سے آپ نے اپلیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ نازنگ گھریلو سارفین کو پریشانی سے بچانے اور گیس طلب پوری کرنے کے لیے جنرل انڈسٹری کو گیس فراہمی آرزی بند کی زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو سپلائے جاری رہے گی ترجمان سوی نادن نے یہ رد عمل دیا ہے ترجمان سوی سردن کے مطابق سندھ میں گیس کی طلب پندرہ سو ایم ایم سی ایف ڈی پہنچ گئی ہے سردن گیس زخائر بہتر ہوتے ہی گیس کی سپلائے معمول کے مطابق آ جائے گی گھریلو سارفین کو پریشانی سے بچانے اور گیس طلب پوری کرنے کے لیے جنرل انڈسٹری کو گیس فراہمی آرزی بند کی گئی ہے زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو سپلائے جاری رہے گی ترجمان سوی نادن نے یہ رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ ترجمان سوی سردن سندھ میں گیس کے طلب پندرہ سو ایم ایم سی ایف ڈی پہنچ گئی ہے خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ